چین کے شہر ہانگزو میں جاری ایشین گیمز میں اولمپک چمپئن نیرٹ چوپڑا کے جیولن تھرو ایونٹ کے دوران اس وقت ایک بڑا تنازہ کھڑا ہو گیا جب ان کی پہلی تھرو کو ریکارڈ نہیں کیا گیا پیٹائر انڈین آتھلیڈ انجو بوبی جارج نے چینی حکام پر دھوکہ دینے کی کوشش اور جان بوچھ کر انڈینز کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے ظاہر یوں لگ رہا تھا کہ نیرٹ چوپڑا با آسانی پچاسی میٹر تک اپنی تھرو پھینکنے میں کامیاب رہے ہیں تہام حیرت کی بات یہ ہے کہ حکام نے اس تھرو کو ریکارڈ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں ریکارڈ نہ کرنے کی کوئی بچہ بتائی گئی انڈیا کے سٹار آتھلیڈ نیرٹ چوپڑا چوتھی کوشش میں اٹھاسی اشاریہ آٹھ آٹھ میٹر تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہے نیرٹ چوپڑا نے گول میڈل جیتنے کے بعد ریپورٹرز کو بتایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے میری پہلی تھرو کو ریکارڈ کیوں نہیں کیا قابلے میں میرے دوسرے اور تیسرے حریف نے اپنی تھرو کی اور ان کی تھرو کو حکام کی جانب سے ماپا گیا میں پوچھتا ہی رہا کہ میری پہلی تھرو کا کیا بنا ایشین گیمز سن دوہزار تئیس میں نیرٹ چوپڑا کے ساتھ چاندی کا تمقہ جیتنے والے کشور جینا نے بھی ایونٹ میں چینی حکام کے کردار پر سوال اٹھا دیا ابتدا میں ان کی دوسری تھرو لائن پار کرنے کی وجہ سے کالدم قرار دے دی گئی تھی تاہم بعد میں حکام کے جانب سے یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا اس پر کشور جینا کا کہنا تھا کہ میں اس فیصلے پر حیران اور الجھن کا شکار تھا میں نے آج تک کسی بھی مقابلے میں ایسا کبھی نہیں دیکھا میرا خیال ہے وہ میرا لینڈنگ نشان نہیں دیکھ سکے اور وہ اسے ڈھونٹتے رہے نیرٹ چوپڑا کا مزید کہنا تھا کہ بے شک ہم بہترین رنر اور جمپر ہیں تاہم چین میں جیتنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ہمارے ایکلیٹس کو پریشان کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے اگر آپ کی پہلی تھرو اچھی ہو تو آپ ذہنی طور پر بہت سکون محسوس کرتے ہیں تاہم بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلی تھرو کے بدلے آپ کو ایک اور تھرو کا موقع دیا جائے گا یاد رہے کہ مقابلے میں شریک پاکستانی ایتھلیڈ اور نیرٹ چوپڑا کے قریبی حریف ارشد ندیم انفٹ ہونے کے باعث ایک روز قبل مقابلے سے دست بردار ہو گئے تھے